دیگر خبروں میں جانے ہی کہ سپریم کورٹ میں ایڈھاگ ججز کی تقریری کے معاملے میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ایڈھاگ ججز تینات کرنے کے لیے چار ریٹائر ججز کے ناموں کی تجویز دی سابق جسٹس ریٹائر مشیر عالم نے ایڈھاگ جج بننے سے معذرت کر لی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی جانب سے تجویز کیے گئے ناموں میں جسٹس ریٹائر مشیر عالم جسٹس ریٹائر مزر عالم میاخیل جسٹس ریٹائر منظور ملک اور جسٹس ریٹائر سردہ تارک مسود ہیں ایڈ ہاک جیزز کی تائیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس انیس جولائی کو ہوگا دوسری جانب سابق جج جسٹس ریٹائر مشیر عالم نے ایڈ ہاک جیز بننے سے معذرت کر لی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ انہیں ایڈ ہاک جج کے طور پر دوبارہ منتخب کر کے جو عزت بخشی گئی اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مشکور ہوں ایڈ ہاک ججز نامزدیے کے بعد سوشل میڈیا پر جو مہم شروع کی گئی اس سے شدید مایوسی ہوئی موجودہ حالات میں بطور ایڈ ہاک جج کام کرنے سے معذرت چاہتا ہوں ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائر سردہ تارک مسود نے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تائیناتی پر عزاوندی ظاہر کر دی ہے جسٹس ریٹائر مقبول باکر نے تاہار ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جواب نہیں دیا